سب سے پہلا مسئلہ ملک الموت یعنی یہ جو موت کا فریشتہ ہے اس کا نام کیا ہے سب سے پہلے نام کی بحثل کر لیتے ہیں کیونکہ کئی ابھی یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ہو سکتا کل کو آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے تو بردے کو وہی یہ معاملہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ وقت سے پہلے سیار رہنا چاہیے پہلی اپنے اندر ویٹامین پیدا کر لے تاکہ پھر جب کل کو کوئی وائرس ہو تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں تو اب کیا ہے ان کے نام کا معاملہ ان کا نام ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ ہے حضرت عزرائیل کیا نام اور یہ نام صحیح ہے یہ نام صحیح ہے بالکل صحیح ہے کوئی عرض کی بات نہیں کوئی غلط نہیں یہ نام واقعی ان کا نام لیکن کچھ لوگ ابھی یہ اعتراض لے کر آگے کہ ان کا نام ہمیں حدیثوں میں نہیں ملا ہمیں حدیثوں میں نہیں ملا اب میں آپ کو وہ حدیث بتا دیتا ہوں کتاب کا بھی نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے مسئلہ نہ پیدا ہو اصل وجہ کیا ہے جن لوگوں کو نہیں ملتا وہ کیوں نہیں ملتا وہ پڑتی کیا بس بخاری شریف بخاری دے کر جاتے کہ بخاری میں نہیں ہے بخاری میں تارہ دین چھوڑی بھی کر سارا دین صرف بخاری میں نہیں آگیا حدیث کی سیکھڑوں کتابیں سیکھڑوں کتابیں ساری کتابوں سے ملا کر کے دین نکالا جاتا ہے ایک کتاب سے دین نہیں بنا کرتا کس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے ایک بڑے محضیث ہے شیخ ابن حیان کیا نام بتا ہے سب بولیں شیخ ابن حیان ان کی ایک کتاب ہے ان کا نام ہے کتاب العظمت کیا نام کتاب العظمت میں حدیثیں انہوں نے ذکر برمائی ہیں اس میں ایک حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے چار چار تین چار سو تین تالیس چون ہنڈرڈ فورٹی تری نمبر کی ایک حدیث ہے اس کے اندر جو مضغون آیا ہے اب میں وہ حدیث آفور سنا کروں کی کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمائے اس حدیث کے اندر ہے ایک تابعی ہے تابعی کا مطلب یہ اب ذرا علمی بحث شروع ہو رہی ہے آپ ذرا پیدار ممض ہو جائیں ٹھوڑی دیر کے لیے یہ ذرا نازو حصلہ ہے ایک تابعی ہے تابعی کا مطلب آپ ذرا کو بتا ہے کہ جس نے حضور کو ڈائرکلی نہ دیکھا ہو بلکہ اس نے ڈائرکلی کس کو دیکھا ہو صحافہ کو دیکھا ہو اس کو تابعی بولا جاتا ہے اگر حضور کو کوئی دائرکلی دیکھ لیں حضور سے مل لیں تو وہ کیا بن جائے گا صحابی لیکن حضور کو نہیں دیکھ سکا حضور کے دیکھنے والوں کو دیکھا تو وہ تابعی کہتا ہے تو ایک تابعی ہے ان کا نام ہے اشعاد کہیئے اشعاد پہلے شیعے پھر سارے اشعاد تو یہ نام ملے گا یہ رکھنا چاہیے ہے کوئی اشعاد نام کا ہے ملے گئے کہیں بھی دونڈ لی جائے اور وہ نام ملے گے گھڑو پھڑو گھڑو جنر کیا کیا ہوئے دیتا ہے کہ پھر دے کوئی تکی نہیں ہوں نام بھی یہ رکھے نا کتن اچھا نام ہے نیازہ نام اشعاد تو یہ بڑے دردے کے تابعی ہوں ان کی ایک روایت یہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کا ایک بار ملاقات کا معاملہ ہوا ملک الموت سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم کی ملاقات بھی بڑی عجیب ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی ملاقات کتے ہیں ملک الموت سے جب ان سے ملے تو حدیث کے اندر آتا ہے آگے وَإِسْمُ عِزْرَائِيل کہ جس ملک الموت سے مئے ان ملک الموت کا نام تھا عزرائیل کیا نام ہے آگے رہا دیل کرتا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کتاب العظمت میں لکھا ہوا ہے شیخ ابن حیان کی یہ کتاب چار ست تالیس نمبر حدیث ہے سام لکھا ہوا ہے وَإِسْمُ عِزْرَائِيل کہ ملک الموت کا نام عزرائیل ہو رہا ہے مذلسہ بھی لہذا اس حدیث پاک کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عزرائیل جو نام مشہور ہے وہ صحیح ہے اور حدیث سے ذاکت ہے اور حدیث کس کتاب میں موجود ہے نام بتائیں کتاب العظمت اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کا نمبر بھی بتایا میں نے کیا نمبر حدیث کا چار ست تالیس نمبر بور بور تھی نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے جس میں اس چیز کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لیانا مسئلہ کیلئے تو میں نے جب یہ حوالہ پیش کیا اس کو جو وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا میں نے کہا کہ کس حدیث میں آتا ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پتہ کر کے پتا ہوگا میں دیکھ لے جاؤں چیک کر دوں میں نے کہا قدل بھائی جائے جو حدیث آپ نے بتائی ہے اس میں تو گڑھ بڑی ہے جو حدیث آپ نے بتائی ہے اس میں گڑھ بڑی ہے میں نے کہا بھائی گڑھ بڑی بھی بتا دے اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا کیا گڑھ بڑی ہے کہنے لگا اب آپ اس کی بات سننا اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے یہ معاملہ لیکن اس کا جواب میں سمجھاؤں گا آپ کو کیا مطلب ہو رہا ہے اشانت جو ہیں وہ صحابی ہیں یا نبی ہیں یا طابعی ہیں طابعی ہونے کا مطلب کہ انہوں نے حضور سے ملاقات وہ طابعی کیسے بتا لے کہ نظرت عبراہیم کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی تھی اور انہوں نے اس سے اس کا نام معنی پوچھا بات چیت ہوئی ایک طابعی کو کیسے بتا لگا یہ ملک الموت ابراہیم سے بھی لے پوائنٹو بی نوٹڈ سمجھ میں آگیا ہے نا یہ اقل میں آنے والی بات ہے اس طابعی کو کیسے بتا لگا طابعی تو جب نبی سے نہیں ملا تو حضرت ابراہیم کی خبر کہاں سے دے رہے ہیں حضرت ابراہیم تو ہزاروں سال پہلے حضور سے گزرے اللہ کے نبی بتاتے ہیں اگر یہ خبر تب تو سمجھ میں آتا لیکن اللہ کے نبی نہیں بتا رہے ایک طابعی یہ کیسے خبر دے رہا ہے ہم کیسے مال اس نے یہ جملہ کہاں بیچارہ دو تین دن پینات کر کے یہ دون کے لایا اعتراض اعتراض بھی مضبوط تھا کچھ کچھ اعتراض ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں ایسے اعتراض کا جواب دینے میں بھی مزاز ہے اس نے کہا کہ یہ دنکت ہو رہی ہے اب میں نے اسے سمجھایا اسے تو سمجھایا اپنے طور پر میں آپ کو اپنے طور پر سمجھا دوں آپ انشاءال سنیں پہلے پھر بات خود بہت ہل ہو جائے گی انشاءاللہ آپ نے یہاں جرسے قرآن میں کوئی مسئلہ سنا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے کوئی سبھی مسئلہ اس کے بعد آپ کہیں مسئلہ میں تھے وہاں مسئلہ پیش آگیا بحث ہو رہی تھی ایسے ہے یا ایسے ہے آپ نے فوراں کہا بھائی یہ مسئلہ ایسے ہے یہ مسئلہ ایسے ہے انہوں نے کہا تو یہ کیسے پتہ بھائی میں بتوہ دے رہا ہوں ایسے ہی میں بتا رہا ہوں کبھی کبھی کیا ہوا ہوتا ہے بندہ جللی میں ہر جگہ حوالی نہیں دیکھا اگر وہ بندہ بھروں سے مندر ہے جو وہاں بیٹھ کے مسئلہ میں بتا رہا ہے تو کے بات نہیں ہے جوٹ نہیں گولتا اور وہ یہ کہے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسے تو مسئلہ والی کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی بات مان لو یقیناً اسی میں کسی سے سنا ہوگا یہ اگرچہ خود عالم نہیں ہے لیکن یقیناً سنا ہوگا اس وقت اس نے ذکر دیکھی ہوں گا لیکن جو کی دین لاراتے بھی ہیں اس لئے اس نے سن کے ہی کہا ہوگا یہ دھوٹ نہیں گول سکتا میرے بھائی سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا جب یہ معاملہ ہے یہی سین اشانس کے بارے میں یہ عالی درجے کے نیک آدمی ہے اور جو میں نے حدیث کی چار سچ میں تو پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے بتائی تھی اس میں پہلی والی کی آدمی ہے بلکل مضبوط درجے کے آدمی ہے تو جب یہ نیک ہے صحیح ہے پہتا ہے اور یہ ایسی بات بتا رہے ہیں جو ان کو خود سے نہیں پتا لگ سکتی تو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے یقینا کسی صحابی سے سنی ہوگی اور صحابی نے حضور سے سنی ہوگی لیکن انہوں نے جس وقت اپنے شاگردوں کو یہ بات سنائی انہوں نے ہو سکتا ہے کسی جلد باتی کی وجہ سے یا کسی مسلحہ کی وجہ سے صحابی اور حضور کا نام نہ لے کر کے خالق اس سے زنا دیا ان کے شاگردوں نے بس ان کو اسی طرح سے نقل کر دیا لیکن ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ بندہ صحیح ہے ارے سمجھ میں آگیا ہے اب تو کوئی دکت نہیں ہے لہٰذا یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ ملک الموت کا نام اب کیا ہے عزرائی اب آپ کہیں عزرائی اب ملک الموت کہنے کی ضرورت نہیں جلیل جاننے کے بعد بولنے میں مزہ کچھ اور رات ہے اور اگر ویسی آدمی بولتا ہے تو پھر اس کا اتنا مزہ نہیں ہوتا اب آپ کو واقعہ پتہ لگ گیا دلیل پتہ لگ گئی کہ کوئی عزرائی کیوں کہا جاتا ہے دلیل سامنے آگئے اس لیے اب انشاءاللہ کوئی دکت کی بات نہیں اگر ہوتا ہے موسیقی